اس طرح ایوان نہیں چلتے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پنجاب کے ایوان کو آگے لے کر چلنا ہے تو اپوزیشن آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو اپوزیشن آئیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم پنجاب اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کو کھلا میدان نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی ٹف مقابلہ کریں گے ان کا سامنا کریں گے اور دیکھیں آج کی دن پر میاں اسلم اقبال صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا انہیں نہیں آنے دیا جا رہا ہمارے عراقین کو نہیں آنے دیا جا رہا احمد بٹی صاحب ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا اس طرح اگر آپ ہاؤس چلائیں گے تو ہاؤس نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی آج کے دن پر ہم سب اکٹھے ہیں ہم رانہ آفتہ بحمد خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ تعالی پنجاب کی جو اپوزیشن ہوگی وہ یہ بات ثابت کرے گی کہ پنجاب جو ہے وہ اپوزیشن کے سر پر انشاءاللہ آگے چلے گا پنجاب کے ساتھ ساتھ مرکز میں صدر کو پریڈنٹ کو تنقید کی جاری ہے کہ انہوں نے کبھی تک قومی سمبلی کا اطلاع نہیں بلائے جو اس میں بات یہ ہے کہ صدر ایک آئینی عوضہ ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے انہوں نے قانون اور ثابتے کے مطابق کہا ہے کہ جب تک یہ ہاؤس مکمل نہیں ہوتا یہ چلتا نہیں ہے یہی میرا پوائنٹ آف آرڈر پہلے دن پہ تھا کہ اگر یہ ہاؤس مکمل نہیں ہے آپ اسی پر لے لیں کہ اگر کوئی میمبر ریزرف سیٹس میں آکے کہہ دیتا ہے کہ میں تو امیدوار تھا تو آپ نے کیسے یہ کر لیا ہے تو سارا جو ہے نا انڈر پروٹیسٹ ہم نے یہ اس میں شامل ہوئے ہیں اور یہ آئی ٹھنگ ویلی ایف تو کوئی گو ٹوی کورٹ آف لاو سو پر ڈسپینسیشن آف جسٹرز اور اس کو لیگل کرنے کے ساتھ آپ نے بھی اپوزیشن کے ساتھ جہاں ایک ریلیشن کا اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا نہیں دیکھیں سیاسی اتقام ختم ہونا چاہیے یہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں بتا سکتے تھے جن نامسائد حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے کہ ان پر ہر روز ان کے نیا مقدمہ کیا جاتا تھا اور پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ مانگنے ہے پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارے چادر اور چاردواری کو پہمال کرنا ہے ان کی بیوی بیری چھوٹی بیٹی ہے تو وہ بشاری جو تھی ان کو گھروں میں جب ریٹ ہو ایک تھانا جاتا تھا دوسرا جاتا تھا دوسرا جاتا تھا تیسرا جاتا تھا تو ہماری والدہ چوری علیہ صاحب کی بیوی ان کو ایک سائٹ پہ کھڑ کے مسئول بچوں کو سائٹ پہ کھڑ کے تھے یہاں تو اتنی جو بربریت تھی اتنی تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں تھی ہم ووٹ مانگنے جائے نہیں سکتے تھے پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب موٹر سائیکل پہ آتے تھے اور اگر ہم حمد نہ کرتے تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ان کا الیکشن چینج کرنا ہے دو ہی پارٹیز ہیں اس وقت ایک آٹھ فروری والی ہے ایک وہ جو ہے پورٹی سیون والی ہے آج اگر ایک سو سی سیٹیں ہم جیتے تھے تو ہمیں ہمارا حق دینا چاہیے اس پر ان پارشل قسم کمیشن من کے اس پر دیکھیں اگر ایسے تو بیسکلی اس وقت جو حکومتی جماعت برسر اکتدار آ رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کنٹینیوٹی ہے اسی چیزے بلکل ہے لیکن ایسی کنٹینیوٹی سے آپ آنے والے دنوں میں کیا توقع رکھتے ہیں ایسے چیف منسٹر مریم نواز سے نہیں وہ کیوں میں چیف منسٹر میں بنوں گا ہی ووٹ ہوگی آپ نے سو کیسے بنا دیا پھر لی نہیں پرزمشن ہے نا پرزمشن آپ نے خود ہی کر دیا پرزم کے میں کہتا ہوں یہ تو میرے عزت زلط میرے رب کے ہاتھ میں ہے اس طرح اگر ان کے نمبر دیکھیں اگر یہ آج سیکرٹ بیلٹ ہو جائے دیویجن نہ ہو تو آپ کو ظاہر ہو جانا تھا یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی کہتی ہی تھی ہم نے ہم نے ساری سکتیاں برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں اس کے باوجود بھی ہم ہاؤس کے تقدس کو بہار رکھنا چاہتے ہیں جب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا تو سپیکر کے لیے آپ کی جماعت اس طرف سے ووٹ ہے نائٹی سکس جبکہ ڈیپٹی سپیکر کے لیے آپ کے ووٹ ہوتے ہیں ایک سو تین کیا آج بھی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے جو ووٹ ہیں وہ دوسری جماعت نہیں آج وہ نہیں ہو نہیں ہے اگر کوئی فلور کراس کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا ڈیویجن ہو نہیں ہے بیلٹ نہیں ہونا ہے اچھا رانا صاحب دوسری جماعتوں سے رابطہ سیاہ لبیگ کی ایک نشیستہ وہ میرے ساتھ ہی ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے جو بھی جو بھی زہی شور انسان ہے جو محبے وطن پارٹی ہے جو محبے وطن شیڈی ہے وہ ہمیں ضرور ووٹ دے گا شکریہ